بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ کپتان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیز فائر کس نے کروایا اور ممکنہ خفیہ ڈیل کون کروا رہا ہے یہ وہ سوال ہے جس نے پی ڈی ایم کو سخت پریشان کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلے اجاز الحق اور پرویز خٹک کا نام سامنے آ رہا تھا اور اب تازہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ پاک فوج کی نئی قیادت اور کپتان کے درمیان معاملات کو سلجھانے کے لیے چودری پرویز الہی نے اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کے اس تاریخی کردار کی وجہ سے کپتان نے فیصلہ کیا ہے کہ چودری پرویز الہی اگلے پانچ سال کے دوران پنجاب کی بجائے مرکز میں کپتان کے ساتھ بیٹھیں گے کپتان کے ساتھ ہوں گے اور اس حوالے سے انہیں کیا اہم کردار سوپا جا رہا ہے اور مستقبل میں جی ایچ کیو کے ساتھ رابطہ کار کے طور پر انہیں کیا نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے اور پنجاب میں چودری مونس الہی چودری پرویز الہی کی نمائندگی کریں گے اور انہیں کون کون سے اہم ہوتوں میں سے کوئی ایک مقام ملنے والا ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین چودری خاندان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا پچاس سالہ اعتماد کا رشتہ ہے بیوروکریسی میں اور پاک فوج میں ان کے قریبی لوگوں کی بڑی تعداد ہمیشہ موجود رہی ہے چودریوں پر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے لیکن پہلی بار آپ نے دیکھا کہ چودری پرویز الہی نے دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے کپتان کا ساتھ دے دیا اور پنجاب اسمبلی توڑ کر ایک ایسا سرپرائز دیا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ہلکے بھی حیران و پریشان رہ گئے اور پی ڈی ایم کا تو ہوش ہی اڑ گئے ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ چودری پرویز الہی نے اس بار عمران خان کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی طویل کہانی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ہلکے جن میں موجودہ آرمی چیف جرنل آسم منیر بھی شامل ہیں چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کے ساتھ رابطے کے لیے ایک مضبوط بریج موجود ہونا چاہیے اور یہ مضبوط بریج اب چودری پرویز الہی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف اور جی ایچ کیو کے درمیان جب بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے تو اس زمانے میں چودری نصار علی خان اور میاں شہباز شریف بریج کا کردار ادا کیا کرتے تھے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اگلے چار پانچ سالوں کے لیے چودری نصار علی خان اور میاں محمد شہباز شریف والا کردار چودری پرویز الہی کو سومب دیا گیا ہے اور وہ جی ایچ کیو اور کپتان کے درمیان رابطہ کار کا منصب سنبھالیں گے کپتان نے انہیں یہ کردار دینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ چودری پرویز الہی برا شبہ ایک جہاندیدہ زیرک اور تجربہ کار سیاستدان ہیں اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ وہ کپتان کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مخلص ہیں پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے دوران جب آدھی کاف لیگ چودری شجاعت حسین کی سربراہی میں پی ڈی ایم کے ساتھ جاملی تھی چودری پرویز الہی ڈٹ کر کپتان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے چودری مونس الہی اور چودری حسین الہی نے بہت اہم کردار ادا کیا اور انہی دو نوجوان سیاستدانوں کا جو کپتان کے ساتھ عشق ہے جو کپتان کے ساتھ نظریاتی بابستگی ہے وہ بالآخر چودری پرویز الہی کو کپتان کے قریب لے آئی ہے اور اس وفاداری کا صلح اب یہ ہے کہ انتہائی اہم کردار جی ایچ کیو اور کپتان کے درمیان رابطہ کار کا منصب چودری پرویز الہی کے سپرت کر دیا گیا ہے اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ چند ماہ بعد جو عام انتخابات ہونے والے ہیں ان میں چودری پرویز الہی رکنے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے اور انہیں قومی اسمبلی کے سپیکر وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر دفاع جیسا کوئی اہم ترین منصب دیا جائے گا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ چودری پرویز الہی بیوروکریسی کے ساتھ ہینڈل کرنے میں اور انتظامی معاملات کو سمجھنے کا بہت طویل تجربہ رکھتے ہیں خان کے پچھلے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں یہ مسئلہ بھی بنا رہا تھا کہ خان کی ٹیم میں تجربہ کار لوگوں کی کمی تھی جس کی وجہ سے خان بروقت بہت سے اہم فیصلے نہ کر سکا اور اب چودری پرویز الہی جیسی تجربہ کار شخصیت جب وفاق میں ان کے ساتھ موجود ہوگی وفاقی کابینہ میں اور پارٹی کے جو ہائی کمان کے اہم ترین اجلاس ہوا کریں گے ان میں جب چودری پرویز الہی جیسے جہاندیدہ سیاستدان موجود ہوں گے تو انتظامی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی بہت گہرے اور دور اندیشی والے فیصلے کیا جا سکیں گے ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چودری مونس الہی ان چار اہم شخصیات میں شامل کر دئیے گئے ہیں جن میں سے پنجاب کا اگلا وزیر علا منتخب کیا جائے گا یہ خبر ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ چودری مونس الہی میاں حماد اظہر سردار عثمان بلدار اور شاہ محمود قریشی یہ چار شخصیات ہیں جن میں سے پنجاب کا اگلا وزیر علا منتخب کیا جائے گا ناظرین چودری پرویز الہی کو چودری نصار علی خان اور میاں شہباز شریف والا منصب دیے جانے کی وجہ سے پی ڈی ایم سخت پریشان ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب چودری پرویز الہی اوفیشلی یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہوں گے تو ان کے لیے سازش کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ چودریوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد کا رشتہ ہے پچھلے پچاس سال سے دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہیں دیا اس لیے خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مستقبل میں کوئی بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے پی ڈی ایم والے یہی پریشان ہے کہ اب سازش کا راستہ خان نے بند کر دیا ہے پی ڈی ایم کی سازشی سیاست پر کپتان نے جو چودری پرویز الہی نام کا بڑا مزائل داغہ ہے اس سے مستقبل کی سازشی سیاست کا قلعہ مسمار کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہم جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگلے عام انتخابات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں اور خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلاف رائے ہیں چودری پرویز الہی کس طریقے سے سرگرم ہوئے اور کامیاب ہو گئے اس لیے ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات اپریل یا مئی میں متوقع ہیں اور چودری پرویز الہی کو خان نے جو پہلا ٹارگڑ دیا ہے وہ یہی ہے کہ صرف پنجاب اسمبلی کا الیکشن نہیں چاہیے بلکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہم نے بار وقت کروانا ہے اور چودری پرویز الہی کا یہ مشن پی ڈی ایم کے لیے خطرے کی گھنٹی بنا ہوا ہے چودری پرویز الہی کے اس نئے مشن نے پی ڈی ایم کے ہوش اڑا دیئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خان کے اس خوفناک وار کا کیسے مقابلہ کیا جائے اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی